اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیس گر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹوڈنٹ کے موسٹ کومن کویسٹن کا جواب دینے جا رہے ہیں سٹوڈنٹ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ انسٹاگرام پر اور یوٹیوب پر ہماری ڈیفرنٹ ویڈیوز کے نیچے کمنٹ میں پوچھتے ہیں کیا ڈیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے ایم ڈی کیٹ کی یا نہیں سر کیا ایم ڈی کیٹ کے جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ کارڈ یعنی ایڈمٹ کارڈ آ چکے ہیں یا نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کرنے جائیں گے تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ایس ڈیوزیول آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیسنگ کے نام سے ہے تو کینڈلی آج ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیو ہو سکے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں داؤ یونیورسٹی آف ہیل سائنسز ہیس کنفرمٹ فائنل ایم ڈی کیٹ ڈیٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ داؤ یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کی طرف سے ایم ڈی کیٹ ڈی ایکزام کی ڈیٹ جو ہے وہ کنفرم جو ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہے اور وہ ہم آپ کے ان کے اوفیشل لیٹر سے بھی بتائیں گے داؤ یونیورسٹی ہیس سینڈ لیٹر تو آل پرنسپل آف ڈیفرن انسٹیٹوٹ انڈر ڈیو ایچ ایس تو پروائیٹ لسٹ آف اینویجیلیٹر اب یہ ہم کیوں کنفرم کہنا چا رہے ہیں یا دکھئے گا ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے پرو وائس چانسلر کی طرف سے جو ہے وہ لیٹر ایشو کیا گیا ہے تمام پرنسپلز اور ڈیفرن انسٹیٹیوٹ جو کہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے انڈر ہیں ان تمام پرنسپل کو لیٹر ایشو کیا گیا ہے کہ وہ اپنے انسٹیٹیوٹ کے زیادہ سے زیادہ ملازم کی لسٹ جو ہے وہ ایشو کریں جو کہ ایمڈی کیٹ کے اگزام میں انویجیلیٹر کا رول پلے کریں گے انویجیلیشن کے لیے جو ہے بہت سارے ٹیم کی ان کو جو ہے وہ ضرورت ہے تو ڈاؤ یونیورسٹی نے اپنے تمام انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل کو لیٹر ایشو کر دیا ہے اب یہ تمام پرنسپل اپنے اپنے انسٹیٹیوٹ کے ڈیفرنٹ لیکچرارز ڈیفرنٹ پروفیسرز اس کے علاوہ جو ہے وہ اوڈ ڈیپارٹمنٹ کے جو ملازمین ہوں گے ان کو انویجیلیٹر کے طور پر جو ہے وہ ان کی لیپس جو ہے وہ ڈاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو وہ ایشو کریں گے یاد رکھے گا اس لیٹر کے اندر جو ہے وہ انویجیلیٹر کو جی ریکوائیٹمنٹ جو بتائی گئی ہے وہ 13 نومبر 2022 کی بتائی گئی ہے نیڈی کیمپس نیڈی کے کیمپس کے اندر جو ہے یہ ٹیسٹ کنڈک کیا جائے گا این اوجا کیمپس اوجا کیمپس ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلل سائنسز کا جو ہے وہ داؤ انٹرنشنل جو ہے وہ کیمپس ہے بہت بڑا کیمپس ہے تو یہ ٹیسٹ جو ہوگا وہ نیڈی کیمپس میں کنڈکٹ ہوگا اور اوجا کیمپس کے اندر جو ہے یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا تمام سٹوڈنٹ کا یعنی کراچی کے اگر بات کر لی جائے تو کراچی کے اندر جو ہے یہ ٹیسٹ جو ہوگا وہ ایک ہی ٹائم پر جو ہے وہ تمام بچوں کا ہوگا پورے سندھ کا جو ہے وہ سین پیپر ہوگا اور وہ ڈاؤ یونیورسٹی کنڈک کرے گا اب وہ افیشل لیٹر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو ڈاؤ یونیورسٹی کی طرف سے ایشو کیا گیا ہے تھوڑا سا میرے پاس جو پرنٹ ہے وہ بلرڈ ہے all principal and directors of all colleges institute of ڈاؤ یونیورسٹی of health science subject جو ہے وہ list of invigilators invigilators کی جو وہ list چاہیے ان کو if you all are aware that this year ڈاؤ یونیورسٹی of health sciences is arranging mdkate for whole province یہاں اس لیٹر میں انہوں نے بات کیلئے لی mention کر لی کہ ڈاؤ یونیورسٹی of health sciences ڈاؤ یونیورسٹی of health sciences ڈاؤ یونیورسٹی کا exam پورے صوبے میں conduct کرنے جا رہا ہے this test will be conducted on november 13 2022 یا دکھے گا اس لیٹر کے اندر clearly جو ہے وہ date mention کر دی ہے تو تمام بچے جو ہے وہ mentally طور پر prepare رہے ہیں آپ کا final exam جو ہے وہ 13 november 2022 کو ہونے جا رہا ہے at NAD campus and at Oja campus Oja campus وہی NAD campus سے جو ہے وہ تھوڑا سا آگے ہے یہ کراچی انیورسٹی ہے اسی سے جو ہے وہ قریب میں جو ہے وہ NAD campus ہے اور اسی سے تھوڑا آگے ہم جاتے ہیں تو Oja campus ہے یہ تینوں campus جو ہے وہ قریب قریب ہیں تو آپ کا جو exam ہوگا وہ NAD campus اور Oja campus میں ہوگا since it all are collective responsibility and we shall put all efforts for its smooth and successful completion for that purpose we need large number of invigilator انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تمام جو ہے وہ ڈاؤل یونیورسٹی کے تمام institute کی responsibility ہے کہ وہ اس ٹیس کو بہت smooth اور successful طریقے سے جو ہے وہ conduct کرے اس پرپس کے لیے جو ہے وہ ان کو بہت سارے invigilator کی ضرورت ہے they will be paid handsome amount for that ان کو amount بھی pay کریں گے وہ جو ڈاؤ یونیورسٹی کے اندر باقیدہ کام کرتے ہیں you are requested to obtain consent from assistant professor lecturers and other staff at least graduate for invigilator and staff for work as assistant and make list as per given forbid پوری list جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ مانگی گئی ہے اور یہ list جو ہے وہ دو نومبر سے پہلے پہلے جو ہے وہ ان کو باقیدہ پروائید کر دی گئی ہے تمام پرنسپل کی طرف سے اور یہ جو لیٹر ایشو کیا گیا ہے وہ پرو وائس چانسلر اوجا کیمپ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کراچی کی طرف سے ایشو کیا گیا ہے کنٹرولر ایگزامینر ڈائریکٹر ایڈمیشن پی ای ٹو وی سی اور آفیس فائل تو یہ ڈیٹیل آپ کو بتانے اس لیے ضروری تھا کہ ابھی بھی بہت سے بچے جو ہیں وہ اس چانس میں ہیں کہ شاہد جو ٹیسٹ جو ہوگا وہ ڈیلے ہو جائے گا لیٹ ہو جائے گا روز میسیجز آتے ہیں تو یہ لیٹر آپ کو صرف اسی لیے شو کرنا ضروری تھا کہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ڈاؤ یونیورسٹی نے اپنی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی ہے انویجیلیٹر کی لسٹ مانگ لی ہے تیرہ نومبر کو تو اس میں جو بھی لسٹ ہوگے اس میں تمام لوگ جو ہوں گے وہ اپنی ٹائم فیزیبیلٹی کے لحاظ سے تھرٹین نومبر کو جو ہے وہ انویجیلیشن کے طور پر وہاں موجود ہوں گے تو آپ نے بھی ذہن بنا لینا ہے کہ تھرٹین نومبر آپ کا فائنل ایمڈی کیٹ کا اقزام ہے تو دل لگا کر آپ نے محنت کرنی ہے انشاءاللہ اور آپ نے مین فوکس جو بیری سجیشن ہے وہ آپ نے سندھ کے بورٹ پر جو ہے فوکس رکھنا ہے کیونکہ ڈاؤ جو ہے وہ صرف سندھ کے جو ہے وہ اقزام کو کندک کرنے ذا رہا ہے تو لہٰذا فیڈرل بورٹ کے ٹاپکس اس کو دینی کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے پنجاب کے ٹاپکس کو اس کو کیوں انکلوٹ کر کے وہ اپنے لئے پریشانی کریٹ کرے گا تو ڈاؤ جو ہے وہ کلیر کٹ پی ایم سی کے سیلیبس میں جو جو چپٹرز ہیں یہ بھی کلیر کرلوں ایسا نہ آؤٹ آف سیلیبس ہیں پی ایم سی کے سیلیبس کے اندر جو جو چپٹرز ہیں وہ ان چپٹرز کی تیاری آپ نے سندھ بورٹ کی بکس سے بہت اچھے سے جو ہے وہ کرنی ہے کیونکہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کو جو ہے وہ کیا ضرورت ہے کہ پنجاب کی یا کیا ضرورت ہے کہ فیڈرل بورٹ اسلام آباد والوں کی بکس سے سوالات دے تو وہ کیونکہ سندھ میں کنڈک کرنے رہا ہے تو موسٹ پرویبیلی چانس ہے کہ وہ سندھ سے ہی سوال جہے وہ دے گا تو اس سوالے سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی سوال ہو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہمارے کوشش ہوگی کہ آپ کے ان سوالات کا جوابات ہم کمنٹ سیکشن میں دیں اور اگر کوئی سوال بہت ہی امپورٹٹ ہوگا تو اگلی آنے والی ویڈیو میں اس کی ایک وضاحت آپ کو پروائیڈ کر دی جائے گی تھانکیو ویڈیو مچ اللہ حافظ